دوستو اگر آپ بیروہ شرما کو ایک اچھا کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک سبو کھلئے گا دوستو وقت تو چکا ہے بہرات و نام شیل لنکا کے دوسرے اوڑی آئی مقابلے کا دوستو دوسرے اوڑی آئی مقابلے کے لئے دونوں ہی کپتان میدان پر آ چکے ہیں دوستو آپ سے ابھی کو بتاتے دوسرا مقابلہ بھارٹی ٹیم کے لئے اور شیل لنکا کے لئے کافی زیادہ ضروری ہے دوستو میدان کی بات کریں تو ایڈن گارڈن کا میدان ہے رنوں کی برسات ہونے والی ہے یہ گارڈن کے میدان پر کیونکہ بھارٹی ٹیم کا سب سے پسند دیدہ گراؤنڈ ہے اور رویش شرما کا بھی بھارٹی ٹیم کی پلائنگ 11 آپ کو بتاتے ہیں پچھلی ٹوپورٹ آپ کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کون سا کپتان ٹاوز جیت کر سب سے پہلے کیا کرے گا دوستو اگر رویش شرما اس مقابلے میں ٹوز جیتے ہیں تو رویش شرما پچھ کو دیکھتے ہوئے بھلے بازی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈن گارڈن کا سب سے پسند دیدہ گراؤنڈ ہے دوستو بھارٹی ٹیم کی پلائنگ 11 کی بات کریں تو بھارٹی ٹیم کی پلائنگ 11 میں ہوں گے رویش شرما 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 بھارٹی ٹیم کے سلامی بھلے باز ہوں گے یا بھر اگر اس مقابلے میں شرنگا ٹوز جیتی ہے اور وہ بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کرے گی تو شرنگا کی ٹیم بھارٹی ٹیم کو پہلے گیند بازی کے لیے بلائے گی اور خود بھلے بازی کے لیے اُدھرے گی دوستو پچھ کو نظر ارمتے نظر لکھتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میدان پر رنوں کی گتی رنوں کی بارش ہو سکتی ہے ایڈن گارڈن کے میدان پر لن دوستو آپ کو یہ رکھتا ہے کونسی ٹیم پہلا اور دوسرا اور تیسرا اوڑی آئے مقابلہ جیت کر سیریز کو جنگوانی ہے دوستو اگر آپ بشپ منگل کو ایک اچھا کلاری ماندہ ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کی دیئے گا دوستو وقت تو چکا ہے بھارات بانامشے لنکا کے دوسرے اوڑی آئے مقابلے کا بناتے ہیں آپ کو کون سے ایسے چار بلے باز ہوں گے جو سب سے خطرناک پردشن کریں گے بتاتے ہیں آپ کو کون سے دو گیند باز ہوں گے جو سب سے بہترین گیند باز ہی کریں گے دوستو پچھلے مقابلے بھارتی رین کی شروعات اچھی دلائی تھی رویش شلما اور شب منگل نے تو ان دونوں سے ہی واپس سے بڑی امید ہے لین سب سے بڑی امید اس مقابلے میں شب منگل سے ہے کیونکہ وہ یوہا کی لاری ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایک اوپنا چننے کی تو شب منگل کو چنن لیتے ہیں دوستو پچھلے باز ہوں گے دوستو پچھلے باز ہوں گے دوستو پچھلے باز ہوں گے گیند بازوں میں شریرہ سیئر کے بعد گیند بازوں میں سیراج ہوں گے دوستو سیراج کیسے گیند بازوں میں بہن پچھلے بحرم ہے اور مدی کرم میں گیند بازی کے لیے آپ محمد شامی کو رکھ سکتے ہیں دوستو دیسرے گیند باز کے اگر ہم بات کریں تو تیسرے گیند باز میں آپ یا تو یزرز انڈر چہیل کو رکھئے یا پھر ہارٹیٹ ٹپانیا کو رکھئے یہ آپ کے ٹیم ہوگی لینے دوستو آپ کے امسار کیا آپ ہارٹیٹ ٹیم دوسرا ہوتی ہے مقابل ہے